اسلام علیکم پیارے بچوں کلاس نائن میں آپ کی سندھی کی تیچر میں مالیا ڈے ون میں آپ نے چپٹر حضرت سلمان فارسی کا پیج نمبر فائف کی ریڈنگ اور ٹرانسلیلیشن سمجھی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم جتا نصیباً ماتھین دو ہم موریا میں ہک بزرگ وٹ پوتو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ اتے گچ اٹھ سے رہو اتے پان پہوڑیو کرے بکریوں این رڈھوں خرید کئیو انہیں بزرگ وفات وقت کیس چاہو تہانے توکے سکون آخری نبی وٹ ملن دو جے کو ہجرت کرے یسرب این دو سندس نشانیوں ہی آہن تہو ست کے جوں شئیوں پان استعمال میں نہ آنین دو اب اس کی ٹرانسلیشن سنیں جہاں نصیباً میں سے ہوتے ہوئے نصیباً ایک وہاں کی جگہ کا نام ہے نصیباً سے ہوتے ہوئے ہموریا ہموریا بھی وہاں کی جگہ کا نام ہے ایران کی ہموریا میں ایک بزرگ کے پاس پہنچا حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں کچھ عرصے رہے گچ کا مطلب ہے کچھ عرصے رہے وہاں انہوں نے خود مزدور کی پوریوں کا مطلب ہے مزدور کی بکریاں اور بھیڑیں خرید کی رڈھوں رڈھوں کا مطلب ہے بھیڑیں خرید کی اور اسی بزرگ کی وفات کے وقت وفات سے پہلے انہوں نے ان سے کہا کہ اب تمہیں سکون آخری نبی کے پاس جا کر ملے گا جو ہجرت کر کے یسرب آئے گا اس کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ صدقے میں ملی ہوئی چیزیں خود استعمال میں نہیں لاتے بلکہ حدیع میں ملی ہوئی چیزیں استعمال لاتے ہیں ان کے دونوں کندھوں کے بیش میں نبوت کی مہر ہوگی اگلا پیرگراف حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنجو سمور و مال کافر وارن کھے یسرب وٹھی ونیر لائے دنو کافر وارن کھے اس گلام بڑائیں حق یہودی وٹ وکنی چھڑیو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن ہجرت کرے مدینے پہتا تڑھیں حضرت سلمان رضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سندن قدمت میں حاضر تھیو این ست کے جی خجور پیش کھائیں پانڈ سگورن صلی اللہ علیہ وسلم اوہا خجور صحابن میں ورائی چھڑی پر پانڈ نہ کھا داؤں بیے پھیرے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیع طور کچھ شہیوں کھنی ویو پانڈ سگورن صلی اللہ علیہ وسلم اوہی شہیوں قبول فرمائیوں این استعمال بھگ کئیوں باقی نبود جی مہر جی ہکڑی نشانی ریل ہوئی نیٹر انہی جی بے زیارت تھیس این پانڈ ایمان آنے مسلمان تھو اب اس کی ٹرانسٹویشن سنیں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال کافلے والوں کو یسرب جانے کے لیے دیا کافلے والوں نے ان کو اپنا غلام بنا کر ایک یہودی کے پاس بیش دیا وکری شدیو یعنی بیش دیا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صدقے کی کھجور پیش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور صحابیوں میں بانٹ دی کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں دی ہوئی چیز استعمال نہیں کرتے تھے اسی لئے انہوں نے صحابیوں میں بانٹ دی لیکن خود نہیں کھائیں دوسری دفعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیع طور کچھ چیزیں لے کر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں قبول فرمائی اور استعمال بھی کی باقی جو نبوت کی مہور کی ایک نشانی رہ گئی تھی آخر کار نیٹ کا مطلب ہے آخر کار ان کی بھی زیارت ہو گئی اور وہ خود مسلمان ہو گئے کچھ وقت کا پوئے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم این صحابان جی مدد سے پہنجی قیمت ادا کرے آزاد تھی ہو کچھ وقت کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیوں کی مدد سے اپنی قیمت ادا کر کے آزاد ہو گئے کیونکہ وہ ایک غلام بن کر آئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پینجی خلافت جی زمانے میں حضرت سلمان روزی کے مدائن جو گورنر مقرر کئے ہو گورنر تھین کھا پوئے با سندس طبیعت میں کہیں با قسم جو پھیرو کونہ آئے ہو اسلامی اکامن جی پوری طرح پیروی کرن سا گڑ اسلامی تعلیم کھے عام کرن لائے نہایت گھڑیوں کوششوں ورتائیں سن سنتیس ہجری میں اسلام جہن مجاہد مرد اسی سالنجی عمر میں وفاد کئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کی زمانے میں حضرت سلمان رزی کو مدائن کا گورنر مقرر کیا گورنر ہونے کے بعد ان کی طبیعت میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں آئی اور اسلامی اکام کی پوری طرح پیروی کرنے کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیم کو عام کرنے کے لئے انہوں نے بہت زیادہ کوششیں کی اور سن سنتیس ہجری میں اسلام کے اس مجاہد مرد نے اسی سال کی عمر میں وفاد کی آج اس چپٹر کی ریڈنگ کمپٹیٹ ہو چکی ہے تو آج آپ کا ہم وقت یہ ہے کہ آج آپ نے پیج نمبر سکس اور سیون کی اچھی طرح سے ریڈنگ کرنی ہے اور اس کی ٹرانسلیشن سمجھ نہیں ہے شکریہ اللہ حافظ